بچو آپ لوگ کا سواگت ہے یہ ہے کلاس ٹین کا ایک چپٹر جس کا نام ہے گیس تو یہ ہے گیسوں کا وہیوار ٹھیک ہے آئیے ہم لوگ دیکھیں کہ پہلا جو چیز ہے کہ گیس گیس کیوں ہے اکثر بچو پہلے سانج میں آنا چاہیے کہ گیس کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچو یہ ایک تو پکچر جس میں گیس کے انو دکھا رہے ہیں تو یہ ہے آپ کا گیس کا انو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ دو گیسوں کے بیچ میں جو انو کا ڈسٹینس ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں انٹر مولیکیولر سپیس معنی انٹر مولیکیولر سپیس میں دو انووں کے بیچ کی دوری تو گیسوں میں یہ انٹر مولیکیولر سپیس بہت ہی ادھیک ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے گیس جو ہے وہ گیس ہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹھوس ہوگی ہیں ان میں انٹر مولیکیولر سپیس جو ہے انووں کے بیچ کی دوری نہ کے برابر ہوگی اور گیس میں کیا ہوگی ایک دوسرے کے انٹر مولیکل سپیس جو ہوگی انووں کے بیچ کی دوری جو ہوگی وہ بہت ہی ادھیک ہوگی اسی وجہ سے گیس جو ہے وہ گیس آوستہ میں ہے ٹھیک ہے آئیے چلیں نیکس دیکھتے ہیں اب ہے گیس کا آئیتن تو گیس کا جو آئیتن جیسے اس طرح کا ایک ٹھو میں نے کنٹینر لے رہے ہیں اگر کنٹینر میں جو ہم گیس ڈالنے ہیں تو جو گیس کا آئیتن ہے وہ کنٹینر کے آئیتن کے برابر ہو جائے کہاں کی گیس کا اپنا نہ آئیتن ہوتا ہے نہ اپنا آکار ہوتا ہے تو جس پاتر میں ہم اس گیس کو رکھیں گے گیس کا آئیتن اور آکار وہ جو پاتر ہے اسی کے برابر ہو جائے تو گیس کا اپنا آئیتن نہیں ہے لیکن جس پاتر میں ہم رکھیں گے اسی کا آئیتن اور آکار وہ گرہن کر لے گا آئیے نیکس دیکھیں اب ہے گیس کا دباؤ تو گیس کا دوا دیکھ سکتے ہو کہ اگر ہم کنٹینر میں ایک کنٹینر میں گیس اگر ہم بھر دیں تو یہ جو گیس کے جو انو ہے وہ کیا کریں گے جو کنٹینر کا وال ہے اس پہ جا کے دھکا دیں گے دھکا دیں گے کیوں کیونکہ وہ گیس کیا پارٹیکل ایک دوسرے سے بہت دور دور ہے دور دور ہونے یہ کرنے وہ گیس کے کنٹینر کا جو کنٹینر ہے اس کے پر جا کے کیا کریں گے دھکا دیں گے اور اسی دھکیے کے دوران یہ طرح کا بل اتپن ہوگا فورس پر یونٹس ایریا اور اسی کو ہم لوگ کہیں گے گیس کا دباؤ ٹھیک ہے تو اگر مال لوگ گیس کا ہم اگر تابکرم بڑھائیں جیسے نیچے دیکھو آگ لگا دی تو کنٹینر کا کیا ہوگا اس میں ہیٹ انرجی اندر جائے گا ہیٹ انرجی کیا ہوگا جو آنو ہے گیس کے آنو جو پارٹیکلز ہیں وہ اڑ جا گرہن کر کے اس میں کیا ہو جائے گا کینٹک انرجی بڑھ جائے گا ہیٹ انرجی لیں گے اور اس کا وجہ سننو گے کینٹک انرجی بڑھ جائے گا اور کیا ہوگا تیجی سے اور تیجی سے گیس کے جو کنٹینر کا جو وال ہے اس میں جا کے اور تیجی سے ٹکرائیں گے اور اس ٹکرائوں کے قرارن گیس کا دباؤ بڑھ جائے گا اتا گیس کا دباؤ تابکرم بڑھنے پر دباؤ بڑھتا ہے تابکرم میں بردھی ہونے پر گیس کا دباؤ بڑھتا ہے ٹھیک ہے آئیے نیکس دیکھیں گیس کا گون تو ایک گون ہے ڈیفیوزن تو یہ ڈیفیوزن گون میں یہاں پہ چیتر ہم دیکھا رہے بچوں یہ جو بلو رنگ کا جو دیکھ رہے ہو یہ ہے تمہارا گیس اور اتر کا ڈھکن ہے تو جیسے ہم اتر کا ڈھکن کھول رہے ہیں تو دیکھ رہے ہو جو ہرا والا جو انو ہے وہ بلو والے انو کے ساتھ مکس ہو جا رہا ہے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں ڈیفیوزن ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ڈیفیوزن کے اور بارے میں تو یہاں پہ دیکھو ادھک ساندرتہ والے گیس کے انو کم ساندرتہ والے گیس کے انو میں جا کے مل جائے رہے ہیں ادھک ساندرتہ کہاں پہ ہے تمہارا اتر کا بوتل میں ہے اور کم ساندرتہ کہاں ہے وائیو میں تو ادھک ساندرتہ سے کم ساندرتہ کے طرف اتر کے انو کیا ہوتا ہے پروائیت ہونے لگتے ہیں تو اسے ہم لوگ کہیں گے ڈیفیوزن ہندی میں اسے ویسران بھی کہتے ہیں نیکسٹ آتے ہیں کمپریسیبل کیا ہوتا ہے کمپریسیبل کیا ہوتا ہے اس میں دیکھو گیس گیس کو اوپر ایک بھاری ڈال دیئے ہیں گیس کے اندر ہے گیس بھرتی ہے اس کو ہم لوگ پریس کریں گے گیس کیا ہو جائے درب میں کنورت ہو جائے اسی ہی کو کہتے ہیں کمپریسیبل یہ گیس کا گون ہے جب گیس کو ہم لوگ دباتے ہیں تو گیس کے جو انو ہیں آپس میں نزدیک آ جاتے ہیں اور انٹر مولیکلر فیس اسپیس معنی جو دو انووں کے بیچ کی دوری کم ہو جاتی ہے اور اس کا وجہ سے وہ درب میں بدل جاتے ہیں تو یہ گیس کا گون ہے اب گیس کے دباؤ کا ماپ گیس کے دباؤ کا ماپ ہم لوگ دیکھتے ہیں ایٹموسفیر میں گیس کا جو دباؤ ہے اس کو ہم لوگ ناپنے کے لئے لگتا ہے بیرومیٹر تو وائیو منڈل کے دباؤ کو بیرومیٹر دوارہ ناپا جاتا ہے یہ ٹھوٹ ٹیکنیک ہے اس میں مرکری نیچے تلی میں رہتا ہے اوپر ایک وہ مرکری کا بھر کے اس کو اوپر ڈال دیتے ہیں تو جتنا دور تک یہ اونچائی پہنچے گا اسی اونچائی کو ہی کہتے ہیں وائیو منڈلیا دباؤ ٹھیک ہے سینٹی میٹر میں ناپتے ہیں اب گیس کے دباؤ کا ماپ اب ماں دیجئے کوئی گیس کے اندر یعنی کوئی کنٹینر کے اندر اگر کوئی گیس ہے تو اس کا دباؤ ہم لوگ کیسے ناپیں گے تو یہ دباؤ جو ہے مینومیٹر سے ناپیں گے یہ پا رہا ہے تو پی اے اور یہاں سے دیکھو اوپر چاڑھا گیا تو اسی کہتے ہیں مینومیٹر تو گیس کا دباؤ اگر کسی کنٹینر میں ہے تو اس کا دباؤ ناپنے کے لئے جو یوز کریں گے اسے کہیں گے گیس کا دباؤ نیچٹ آتے ہیں گیس کے دباؤ کا ایس آئی پردھتیم میں ایک آئی تو دباؤ جیسے پی برابر کیا ہو جائے گا پاسکل یہ ہے اس کا پاسکل یونٹ دباؤ کا ایک آئی اس کو نیوٹرن میٹر اسکوائر سے نیوٹرن پر میٹر اسکوائر سے بھی دکھاتے ہیں آپ دیکھیں ایس ٹی پی کا فل فارم سٹینڈر ٹمپریچر پریشر پر دباؤ کا کیا مام ہوگا تو دباؤ جو ہے پی برابر ون ایٹی ایم ون ایٹموسفیرک پریشر یا پھر سیون سکسٹی سیونٹی سکسٹی میٹر آف ایچ جی ایچ جی ہونے پارا سیونٹی سکسٹی میٹر اونچائی رہے گا پارا کا تو اسے ہم لوگ کہیں گے ایس ٹی پی پر اسکا مام یا پھر سیون سکسٹی ایم ایم آف ایچ جی یا سیون سکسٹی میلی میٹر آف ایچ جی یعنی پارا تو یہ تینوں جو ہے وہ ایس ٹی پی پر سٹینڈر ٹیمپریچر پریشر میں پریشر کا مام ہے یا اس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ایٹی ایم میں کتنا ہوتا ہے سنٹی میٹر میں اور میلی میٹر میں تاکہ آپ سوال بنانے میں ایک کام آتا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں گیس کا آئیتن کا مام ایس آئی پدھتی میں ایک آئی تو آئیتن جو وی ہے اس کو ہم لوگ کہیں گے میٹر کا کیوب یہ ہو جائے گا آپ سٹینڈر ٹیمپریچر پریشر پر آئیتن کا مام دیکھتے ہیں تو آئیتن کو ہم نے وی سے دکھاتے ہیں اس کا مام ہوگا ٹونٹی ٹو پائنٹ فو لیٹر اور 22,000 چار سو میلی میٹر ٹھیک ہے یہ گیس کا مام سٹین پی پر اور تاپکرم کا مام چونکہ 0 ڈگری سی ہوتا ہے تو 0 ڈگری سی تو ہم لوگ کسی میں سے 0 سے ملٹیپلائی کریں تو سب 0 ہو جائے گا تو ہم لوگ اس کو کیلوین اسکیل میں لکھیں گے یعنی 273 کیلوین اسکیل میں مان ہوتا ہے اسٹی پی پر ٹھیک ہے بچوں اتنا دور تک رکھتے ہیں اس کے بعد اس کا ہم لوگ پارٹ ٹو بناتے ہیں اوکے